بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے ازان ہر نماز سے پہلے جب بھی نماز کا وقت آتا ہے تو ازان دی جاتی ہے تاکہ دوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کیا جائے ازان دینا مستحب ہے تو آج ہم ازان دیں گے شروع کرتے ہیں ازان میں اللہ اکبر چار مرتبہ ہے تو ہم اللہ اکبر کو چار مرتبہ پڑیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بعد اشہدو ان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اب اس کے بعد اشہدو ان محمد رسول اللہ دو مرتبہ ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ فہم پڑھتے ہیں اشہد ونہ علی ولی اللہ اور ایک دفعہ اشہد ونہ علی حجت اللہ تو آپ میرے ساتھ پڑھئے گا دو مرتبہ اشہد ونہ علی ولی اللہ اشہد ونہ علی حجت اللہ اس کے بعد حیاء علی الصلاح دو مرتبہ حیاء علی الصلاح اس کے بعد حیاء علی الفلا دو مرتبہ اس کے بعد حیاء علی خیر العمل بھی دو مرتبہ ہے اس کے بعد واپس اللہ اکبر دو مرتبہ ہے اللہ اکمر اس کے بعد آخر میں لا الہ الا اللہ دو مرتبہ لا الہ الا اللہ آئیے ہم مکمل آزان سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ونہ لا الہ الا اللہ اشہد ونہ لا الہ الا اللہ اشہد ونہ محمد رسول 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 اللہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وصل اللہ ولی سیدنا محمد وآلہ وسلم اس کے بعد اقامت کب دیتے ہیں جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اقامت دیتے ہیں آپ لوگ مسجدوں میں بھی کہوں گے تو پہلے اقامت دی جاتی ہے اس کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے اقامت اور ازان میں کچھ فرق ہیں آپ جب وہ فرق آئیں گے تو میں آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا اور آپ پہلے بھی سننے کے شروع میں اللہ اکبر ازان میں چار مرتبہ ہوتی تھی مگر اقامت میں دو مرتبہ اللہ اکبر ہوتی ہے اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اب اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ دو مرتبہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ فہم پڑھتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ اور ایک دفعہ اشہد ان علی حجت اللہ تو آپ میرے ساتھ پڑھئے گا دو مرتبہ اشہد ان علی ولی اللہ اشہد ان علی حجت اللہ اس کے بعد حیاء علی الصلاح دو مرتبہ اس کے بعد حیاء علی الفلاح دو مرتبہ اس کے بعد حیاء علی خیر العمل بھی دو مرتبہ ہے اب یہاں پر اقامت کا اضافی جملہ ہے دو مرتبہ جسے پڑھتے ہیں اس کے بعد واپس اللہ اکبر دو مرتبہ ہے اس کے بعد آخر میں لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ ہے ازان میں دو مرتبہ اور اقامت میں ایک مرتبہ تو یہ تین ڈیفرنس ہو گئے لا الہ الا اللہ اقامت میں یہ تین ڈیفرنس آپ ذہن میں رکھیں اور باقی دو نازان اور اقامت سیم ہیں آپ ایک چیز یاد کر لیں دوسری چیز خطبہ خود یاد ہو جائے گی آئیے ہم مکمل اقامت سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولي اللہ اشہد ان علی حجت اللہ اشہد ان علی حجت 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 ان خیریل عمل حی علی خیریل عمل قد قامت الصلاہ قد قامت الصلاہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ امید ہے کہ آج کا سبق آپ نے غور سے سنا ہوگا اور اس کو یاد کرنے کیلئے گر میں دہرائیں بسم اللہ نور النور بسم اللہ نور